نمسکار ایمکن کے خاص کارکرم رسوط نہیں برداست کرو برخواست میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیویندر کشوہا مکہ منتری سیوراز سنگھ چوہان نے گروہار کو رائے سین اور کھنڈوہ کلیکٹر پر ناراضگی جتائی انہوں نے رائے سین کلیکٹر ارویند کمار دوبے سے کہا کہ آپ کا ماتحہ تیش ڈی ایم رسوط لے رہا ہے یہ برداست نہیں کیا جائے گا انہوں نے انے جلوں کے کلیکٹروں سے کہا کہ رائے سین میں رسوط لینے جیسے ماں لے دوسری جگہ نہیں ہونے چاہیے ید کوئی پیسے لیتے پکڑا جائے گا تو اسے نوکری سے برخواست کریں بیجلینس سسٹم کو مجبود رکھیں اپنے اسطر پر نظر رکھیں ایسے لوگوں پر کارروائی کریں رائے سین جلے میں گیرت گنج کے ایس ڈی ایم منیس کمار ان کے اوی ایس ڈی ڈی پکسر واسطہ اور کمپیوٹر آپریٹر رام نرائن احیروار کو پہتالیس جا روپے کی رسوط لیتے لوگایوک نے ایک دن پہلے ہی پکڑا تھا تینوں نے ویاپاری سے کریسر کو انمتی دینے کے ایوج میں ایک لاکھ روپے بھانگے تھے وہیں لوگایوک کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ مدھیپردیش رسوط خوری کا گڑھ بنتا جا رہا ہے یہاں قریب قریب روج ایک بڑے بھرشتہ چار کا خلاصہ ہوا ہے سب سے زیادہ بھرشت جلا ساغر اور سب سے زیادہ بھرشت ویبھاگ راجہ سوی ویبھاگ ہے اس ویبھاگ کے ادھکاری کرمچاری بینہ رشوت لیے کام ہی نہیں کر رہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سی ایم کی سکتی کام آئے گی اگر آئے گی بھی تو کتنی آج اسی مدھیپر ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے ساتھ جوڑیں گے اینیل پٹیل پروکتہ بی جے پی اور جیتندر مستہ پروکتہ کانگریس آپ کو بتائیں کی یہ مہمان ہمارے ساتھ جوڑیں گے اور جب جوڑیں گے تو ان سے ہم وارتہ کریں گے اس پر چرچہ کریں گے ان کا جباب لیں گے سرکار کا پکش جانیں گے اور بیپکش کا بھی پکش جانیں گے سب سے بڑی بات یہ آئی کیسے کی گیرت گنج کے بے گیرت ایس ڈی ایم نے جب رشوت لیا کریسر مالکوں سے اور اس کا جب کھلاسہ ہوا یہ بات سی ایم کے کانوں تک گنجی اور انہوں نے جو کلیکٹروں کی بیٹھک تھی اس میں ساپ ساپ کہا کہ اب یہ رشوت خوری برداثت نہیں کی جائے گی انہوں نے یہ جو باتیں کہیں ہیں واسنوں میں جو بھرشتہ چار کا ایک گھر ہے سرکاری ویبھاگ جس میں بینا رشوت لیے کام نہیں ہوتا یا صرف بھارت ہی نہیں ویسو کی سمسیا ہے اور اس سمسیا سے سارا دیش جوج رہا ہے سارا ویسو جوج رہا ہے صرف مدھے پردیش کی اگر جو بات کریں تو لوکایکت کے جو آنکڑے اکتوبر میں ملے ہیں پریش کو ستروں کے حوالے سے اس میں ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ مدھے پردیش کی استطی بہت ہی دیانی ہے مدھے پردیش میں جو ساگر جیلا ہے وہ بھرشتہ چار میں سب سے آگے ہے اور راجیس ویبھاگ تو بینا رشوت لیے ہی کام ہی نہیں کرتے ایسے میں سی ایم کی یہ سکتی کتنی کام آئے گی اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی سے انیل پٹیل جو پروکتہ ہے بی جے پی جوڑ چکے ہیں جس واغت ہے آپ کا ہمارے اس کارکرم ہے اور ساتھ ہی جیتے اندرمیس راہ جو کانگریس پروکتہ ہیں آپ بھی جوڑ چکے ہیں آپ کا بھی ہمارے اس کارکرم میں سواغت ہے سب سے پہلا سوال انیل پٹیل جی سری ایم کی سکتی کتنی کام آئے گی جی دیکھیں رائے سینج کا جو یہ معاملہ آپ نے ابھی یہ کہہ بتایا ہے جی نسی طور پہ ہمارے مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی لاپروائی ہوتی ہے یا اس طرح کوئی بھی معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کو بردات نہیں کیا جائے گا اور اس طرح سکتی سے نفٹیں گے جی نسی طور پہ ماندی مکہ منتری جی نے ایک کڑا سندیز دیا ہے پرساشن کو بھی اس طرح کی چیزوں پہ آپ لوگ ایک دو بارکی سے نجر بنائے رکھیں اور برہشتہ چار مدھے پردیس میں بلکل بھی سویکار نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے سر جی تندر مصرہ جی جیسا کہ ابھی انیل پٹیل جی نے کہا ہے کہ برہشتہ چار مدھے پردیس میں برداست نہیں ہوگا سی ایم سکت ہیں اور انہوں نے کڑی نجر بنائے رکھنے کے لیے کلیکٹروں کو نردیس دیا ہے جی کیا سی ایم کی سکتی کام آئے گی دیکھئے مدھے منتری سمیں سمیں پر ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں جی لیکن اس کا اثر کہاں ہوتا ہے یہ آپ کے آنکھیں بتا رہے ہیں جی مدھے پردیس برشتہ چار میں نمبر ایک پر ہے جی اوچھے پرائیدار پر ہے ساگر کی بات آپ میں کی جی ساگر جیسے لگ بگ سبھی جلوں میں برشتہ چار چرم سیمہ پر پھیلا ہوا ہے مکہ منتری کی ایک سمجھائیس میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ سادگی سے رہیے تاکہ جنتہ کو یہ نامعلوم چل پائے کہ کونسا منتری کتنا برشتہ چار کر رہا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا مکہ منتری جب صلاح ایسی دے رہے ہیں جب مکہ منتری کے منتری پیسے لے کر کے ادھکاریوں کی پوسٹنگ کر رہے ہیں وہاں پر آپ رشتہ چار ختمونے کی بات کو کیسے کر سکتے ہیں کھلے 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 کھل رہا ہے جن پر پنچائج چل کے اور منترالے تک لگا تار بولیا لگ رہی ہے ادھکاری سے پوسٹنگ پا رہے ہیں وہاں پر نیای کی امید کرنا رشتہ چار کے بارے میں چیرو ٹولرنس ہونا میں سمجھتا ہوں مکھے منتری جی کی کتنی اور کرنی میں انتر ہے آپ نے دیکھا آج گیرس گز کا معاملہ کیسا ہوا آپ نے دیکھا آج مکھے منتری کے قریبی کیا سی بی آئی کی ریٹ ہوئی ہے بیس دیس لاکھ روپے ادھکاری کھلے عام لے رہے تھے آپ نے دیکھا آج آپ نے دیکھا ایک سی ہم کو یہ کیسے سمبھا میں جب تک مکھے منتری کا قانور کا در نہیں ہوگا کھلے عام عدھکاری لے ترین گے یہ تو معاملے آپ کی سمجھ میں آئے دیکھنے ملتے مکھے منتری نے ایک بار کہا تا آپ کو یاد وں رہے ہیں جی ٹھیک ہے سر تو انیل پٹیل جی 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 اور ان لوگوں نے ایسا کہہ رہا کہا تھا کہ صاحب کمالو جتنا کمانا ہو ہم کموا دیں گے آپ کو تو یہ بھی یہ بھول گئے ہیں کیا ان کو یہ سب چیزیں یاد نہیں آتی ہیں کیا ان کو وہی دیوہ سپن آ رہے ہیں ان کو وہی سپنے آ رہے ہیں جیسا انہوں نے کیا ہے تو وہی تو یہ سپنے آئیں گے ان کو وہی آروپ لگا رہے ہیں صاحب یہ آپ نے کیا ہے اس کا دو ساروں پر باز بھاجپا پہ مد مڑھئے کہ بھاجپا پوسٹنگ پہ لے رہے ہیں یہ آپ نے کیا ہے جی ٹھیک ہے جی تیندر جی نہیں دیکھئے دیویندر جی بڑے سوفیسٹیکیٹی بڑے بینمبر پروکتہ ہیں بھاٹی جنتہ پارٹی کے میں ان کا سممان کرتا ہوں لیکن آپ یہ بتائیے سرکار میں آپ ہیں آپ ہمارے ایک بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آج سرکار میں آپ ہیں جواب آپ کو دینا پڑے گا کیوں بھگو مافیا کے خلاف جب کاروائی ہوئی تھی جب آپ نے کہتا ہوں کہ بھاٹی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے جب شد کے لیے یہ اٹھتی چلا تھا جب آپ کے بکھے منتری پور بکھے منتری شیورہ حسین چوہان آگیا تھے کہ ہمارے کارکرتاؤں کے اوپر کیس بنائے جا رہے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ سرکار تھی اس کے جواب ہم آپ کو دیتے لیکن جب جب ہم سوال پوچھتے ہیں آپ کے سرکار میں آپ پہ دے جواب آپ کو دینا ہے دلی چیرونسی کس کا کاریمی ہے دلی چیرونسی کے سیدی امارے کارکرتاؤں کو اس کے بارے ماں سے کی کہنا ہے آج گیرت گھنٹ کے غٹنا پر آپ کو کیا کہنا ہے آپ یہ بتائیے ایک آئیے آئی پی ایس کو سچل کے ریس مافیا ماں ڈالتا ہے کیا کروائی ہوئی مکہ منتری کے ماں کے گلے سے چاند چین لی جاتی ہے اپرانی پر کیا کروائی ہوئی یہ سارے جواب آس سرکار کو دینا ہوئی ہے جی اب کیوں نہیں ہو رہا ہے کانگریس کی کارکرتاؤں پہ کاروائی یہ آپ سوچئے آپ لوگ ابھی کم کوئی پروکتہ جھوڑے تھے میرے ساتھ وہ کہہ رہے تھے اسیفے کی بات کر رہے تھے تو آپ لوگ کیوں نہیں لیتے ہو اسیفہ اپنے کارکرتاؤں سے جو پکڑے جاتے ہیں برستہ چار میں آپ اپنی بھی تو دیکھئے وہاں سے شروعات کرئے آپ ہمیں سیسا دکھا رہے ہیں ہم جبکہ ہمارے مکھ منتری جی نے پرسٹ کہا ہے اور پردان منتری جی نے بھی کہا ہے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ہماری سرکار ہمارے مکھ منتری جی نے پرسٹ میسیج دے دیا ہے کہ ہمارے سرکار میں کوئی برستہ چار نہیں ہوگا اور اس طرح کا کوئی بھی اڈڈہ نہیں کھولے گا آپ ایک آروب لگا کے بتائیے یا ایک کوئی اسی گھٹنا بتائیے ہمارے مکھ منتری یا پردان منتری پہ جو یہ صدق کرتی ہو کہ انہوں نے کوئی برستہ چار کیا ہو اور جو اگر کوئی لکا چھپا برستہ چار کر رہا ہے اس کو ہم مجھاگر کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم کوئی پراسرے نہیں دے رہے ہیں کسی کو آسرے نہیں دے رہے ہیں نہ ہی بھوست میں کسی کو آسرے دیا جائے گا ایک ایک برستہ چاریوں کو پکڑ کے ان کو سلاکوں کے پیشے بھیجنے کا سام بھارتی جلتہ پارٹی کرے گی جی جی تیندر بیسرہ جی پانیل جی نو سو کچوہے کھا کے بلی حج کو جانے کی بات کر رہی ہے سیوریہ سنگھ جی کے اوپر بیاتم کا کلنک ہے کیا انہیں سنائی نہیں دیتا دکھائی نہیں دیتا اس کی جہچ لگتا ہے چلتی جا رہی ہے تیندرک کے معاملے میں گرے منتری دوشی ہے کی نہیں ہے یہ دکھائی نہیں دیتا جب بھوم آفیات کے دیکھا انیلی انیلی میں بڑے سمبان سے گئے ہیں میں نے آپ کو بڑے صاحب کے ساتھ سنا ہے آپ سنیے میرا یہ کہنا ہے جو غلط آروب لگا رہے ہیں نہیں دیکھئے جب آپ بھوم آفیات کے قراب ہم نے کاروائی کی سارے بھوم آفیات کا سنوکچر آپ کے کار کرتا ہوگا تھا آپ کے کار کرتا ہوں تھا شنط کے لیے یہ بھی چلایا آپ کے کار کرتا ہوں تھا تو جب سرکار میں بیٹھ کے آپ سنوکچر دوگے تو کاروائی کارتے کرتا ہوگے ایک آئی پی ایس کی مارک سکر کے کچلے سے بھوم آفیات ریت مافیات نے کر دی کیا کہہ رہا ہے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں مکھے منتری کی ماں کے گلے سے چین چھل لے گئے اتنا اپرادیوں پہ حوصلہ بھوم آفیات پردیس کے اندر اتنا زیادہ حوصلہ تیز ہے ان کا کہ مکھے منتری کی ماں کے گلے سے چین چھل لے گئے کیا جواب ہے آپ کے پاس آپ یہ دیکھئے اپراد میں ہم نہیں کہہ رہے ایم سی آر بھی کہہ رہے بھوم آفیات پردیس نمبر بنے راجستان نمبر بنے ایک چیچ تو دیکھئے آدھی بھاسیوں کے حالت مکھے پردیس میں انیل جی جیپ سے باند کے ہتیا کرتی جاتی ہے کھیت کھیت کے دا پھر چمین میں آدھی بھاسی کو کرا دیا جاتا ہے کونسی سرکار سور ہے کونسی سمجھ سور اچھت ہے آپ کے اس میں آپ نے بابن بنیوں کو جیم میں رکھ رکھا ہے آپ کے پرواری کہتے ہیں برامل بنیا ہماری جیت میں بھوم آفیات پردیس کے حالت آرکھ خلو میں آپ کے دیکھلی ایسی پر اپراد کم نہیں ہو رہا ہے کیسی سرکار چل رہی مجھے سمجھ نہیں آرہا جی تیندر جی آخر کارروائی تو ہوئی ایک ایسی دیم پر کارروائی ہوئی ہے چہ کانون ڈیوہ اندر جی کانون کا ڈنڈہ کھا ہے جب بھی کوئی اپراد اس طرح اپراد ہوتا ہے مکھے منتری ایک بیان جاری کر دیتے توز کل پھر اپراد ہوگا پھر ایک بیان جاری ہو جائے گا کہ دکھ پٹ کٹے پر کھڑا دوں گا جی تیندر جی تو آخر کس طرح سے لگے جی اس کا کوئی خیر روڈ مائٹ کس طرح ہے کانون کا راج ہے یہ دکھنا چاہیے خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا مکھے منتری نے منتریوں کو کہا تھا کہ سادگی سے بات کیجئے سادگی سے کھائیے تاکہ دکھائی نہ دے لوگوں کو اپنی سادگی باتیں صحیح ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن کیا اس کا کوئی اپائے ہے اس کی کوئی کاٹ ہے کہ جو سرکار اس کو لاغو کرے اور بھرشت آچار رکھے بلکل دیکھئے دیبن جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مکھے منتری کو منترالے میں بیٹھے ہیں منتریوں کو یہ سمجھائیز دینا چاہیے کہ آپ بینہ پرچیسہ لیا ہے بینہ بھرشت آچار کیے امانداری سے اماندار افسوروں کو فیل پنیوک کریے تو آپ دیکھئے کیسے انکس نہیں لگتا ہے لیکن آپ نے دیکھا منتریوں کے لیے کہ یہ اسی طرح کی چیز آ رہی مکھے منتری کو یہ تک کہنا پڑا کہ جرہ بڑی کاریوں میں مت گھومیے بڑے پنگلے میں مت رہیے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مکھے منتری کا اشارہ کس طرح تھا میرا تو یہ کہنا ہے کہ نشتی طور پر مکھے منتری کی منشا ہو سکتی ہے کہ برشتہ چار اتیا چار میں کم ہی آئے لیکن جب تک آپ بلہ پوہن سے اشارہ نہیں کریں گے جب تک فیلڈ میں بیٹھا تحصیل دار یا اس بیم آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا اس لیے جروری ہے اماندار منتریوں سے کہا جائے کہ اماندار اتھیکاریوں کو فیلڈ پر بھیجے پھر برشتہ چار اور اتیا چار میں کم ہی آئے جی ایک اپائے سجھایا ہے انیل جی نے جی انیل جی جی تندر جی نے ایک اپائے سجھایا ہے کہ اماندار منتریوں سے یہ کہا جائے کہ اماندار اتھیکاریوں کو فیلڈ میں بھیجیں جی لیکن سوال یہ ہے جی تندر جی ہم آپ ہی سے کرتے ہیں سوال کہ امانداری کا پیمانہ کیا ہو ملکون ملکون صحیح دیکھیں میرا یہ کہدہ ہے جی آپ کو سخت سے سخت سجا پیلنی پڑے گی سجا کاروائی کرنی پڑے گی اگر کوئی برستہ آج گیرت گنج کا معاملہ آیا ہے آپ کے سامنے اس میں کڑی کاروائی ہو اس میں سرکار اتنی زیادہ کڑے فیصلے لے لے کہ دوسرا عدیقاری دس بار سوچیں آپ ہی بتائیے لیکن اگر اس کو سسپنٹ کیا جاتا ہے چھ مینے چار مینے بعد اس کی پھر سے پوسٹنگ کی جاتی ہے تو کوئی عدیقاری درے گا نہیں آپ کے سامنے کئی معاملے ایسے آئے برستہ چار کے آپ نے اس پر کڑے ایکشن نہیں لیے جس کی ویعیسے ان رشوت خوروں کے حوصلے بلند ہوتے گئے اور یہ جرابی سنگ کچھ نہیں کرتے رشوت لینے میں اس پر سرکار کی چھوی دھومی لوتی ہے مکہ منتری کی چھوی دھومی لوتی ہے جو سرکار ہے وہ کڑے ایکشن نہیں لیتی درستہ چار کے معاملوں پر جو پکڑے جاتے ہیں جی انہیل پٹیل جی کیوں نہیں لیتی سر لینا تو چاہیے دیکھیں جی جن گھٹناوں کا بھی جیتین جی نے ابھی علیک کیا ہے نسکی صرف سے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں جی ان کو سرکار کا کام ہے ان کو پکڑ کے ان کو نیالے میں پرست کرنا جی اور یہ ہماری نیائر پالکہ کا کام ہوتا ہے کہ ان کو اس کا کڑے سجاؤں کا جو پراؤدان ہے اس کے ساتھ ان کو سجا ملتی ہے جی اور دوسری طرح سے سجا ان کو جو ہمارے پرساسلی گروپ سے بھی ان کو دھنڈ دیے جاتے ہیں نسکی صرف سے جی اور اگر ہماری منسہ اس پر ہے اگر ہم صحیح ہمارا سوچ ہے تو نسکی صرف سے ایسی کاروائی پرساسلی اور نیائی دونوں طرح سے ہوتی ہیں اور ہوں گی اب اس سے بڑا کیا آسواتن ہے جیسے اب ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں دیتندر جی کہہ رہے ہیں کہ یہ برشتہ چار کم ہونا چاہیے کیسا ہوگا اسے آپ نے پرسنے کیا تو آپ اگر یاد کریں کہ اپراکتہ بھی انہوں نے ذکر کیا اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں جی دکھ بجھا سنگھ کا ساتنکال یاد کر لی دیکھئے دیکھئے دیوین جی کونسی بات کر رہے ہیں آج کی سرکار میں آپ پیٹے سوال آپ کو پوچھتا کریں تو دیکھیں جنہیں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ برشتہ چار پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے اگر اس میں کمپریٹوی سٹیڈی کریں گے تب ہی تو ہمیں پتا چلے گا تب ہی تو ہم ایک پیمانہ فکس کر پائیں گے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں یعنی جب ہم اپنے اتحاد سے سیکھیں گے تب ہی تو ہم پتا پائیں گے کہ آج کہاں ہیں تو آپ اس سمعے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں برشتہ چار اور اپراز دونوں کا اور آج کا دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں کمی آئی ہے کیا جو سرکار نہیں ہے اگر اس نے صحیح کام کیے ہوتے جو سرکار نہیں ہے اگر وہ صحیح کام کی ہوتی تو کیا بی جے پی آتی سکتا میں نہیں آتی نا سر کچھ کمیاں تھیں اس لیے جنتا نے اسے نکارا اور آپ کو لائیا تو آپ اپنے حساب سے برشتہ چار کو ختم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کریے نا اور جب کمی کی کیا بات ہے اسے سماپتی کی کگار پر لائیے آپ اسے تولیے نا نہیں دیکھئے سر اسے تولنے اور تولنہ کرنے کی جرورت نہیں ہے اسے سماپت کرنے کی جرورت ہے اور جو بپاکش ہے وہ بھی ساہیوک کرے آپ کا تب تو بات بنے گی جب نہرو جی نے کہا تھا کہ صاحب فوج ہی سماپت کر دیجے ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھا ریلیشن رکھیں گے فوج کی جرورت ہی کیا ہے یودہ ہی نہیں ہوگا تو کیا فوج کی جرورت نہیں ہے آپ ایسی کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہمارے پڑوسیوں سے جگڑے نہیں ہوں گے فوج کو ہی گھر بٹھا دو لیکن سوال دیکھیں جیسا کہ جیٹیندر جی نے کہا ہے دیکھیں انیل جی لوکا یکٹ کو گھر بٹا دیں گے کہ صاحب اب رشتہ چار ہوگا ہی نہیں لوگ فراج کریں گے میں بولوں کیا ایسا کیا سمبھاؤ ہے کیا اگر یہ ستھائیں جب ہوں گی تب ہی تو انکس لگے گا یہ ایک پرکریہ ہے یہ ہمیں سا چلتا رہے گا ٹھیک ہے سر جیٹیندر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھارتی جنسہ پاٹیس سرکار میں سیبرا سنگھ مکمنٹری آرجن سنگھ کا چکر کرنا یا نیرو کا چکر کرنا یہ سب پرانے باتیں ہو گئیں آج آپ کو جواب دے نصیب ابھی دے انیل جی نے نیای پالی کا پر سوال کھڑا کر دیا کیا مجاک ہو گیا میری سواج میں نہیں آ رہا کہ صاحب ہم نے تو پکڑا نیای پالی کا پر سوال کھڑا کر دیا نیای پالی کا سوال دے دیکھئے انیل جی انیل جی نے پرساث قرار Ji ہے تو پہ رہا کر رہا کر نے یہ پتا ہے انیل جی آپ پرساثی میں انیل جی آپ پرساثی کو سمجھئے این پہ نہیں کرتی ہے آپ مٹوم چھڑ پیکے آپ کے پاس ایک نہیں ہے آپ ان کے دستہ واپش لیا آپ داستہ بھاپارے کمچains پر دیتے تو نیای پالی کا پر دوسر کرابتا ہے نیای پالی کا پر دوسر بتایا ہی میں 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 ہوں انہیں جو کہا یہ سر تمام پریاس کے بعد بھی لگاتار رشوک خوری کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں اور کروائی بھی ہوتی رہی ہے لیکن یہ جو جی لیکن اس کا خوف کچھ بن نہیں پا رہا ہے اسے مانتے ہیں سر آپ دیکھیں خوف نہیں بن رہا ہوتا تو جو معاملے میں پھر وہی کہوں گا کہ صاحب جو معاملے جو پہلے سو آتے تھے اب دس آ رہے ہیں تو منیمائز ہوئے ہیں ابھی مکہ مندری جی نے پھر ایک کڑا ایکسن لیا ہے جس کی طور پر اور اس میں کمی آئیں گی جیسے کی جیتندر مسترہ جی نے ابھی کہا کی کمجور ساکشوں کے آدھار پر لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو کچھ ایسے پراودھان کیوں نہ کر دیں بھرشتہ چار نیوارڑ قانون جو دو ہزار اٹھارہ میں ایک بار آیا اس میں ایسے کیوں نہ پراودھان کر دیے جائیں کی آخر جو ایک بار رنگیں ہاتھوں پکڑا جائے رسوٹ لیتے ہوئے اسے پناہ دوبارہ نوکری نہ ملے یہ چرچہ کا ویسائے ہو سکتا ہے تو اس میں دیکھیں کوئی ایک آدمی ایسے قانون بنانے کا کام نہیں یہ چرچہ سے ہی تو آگے بڑھے گی بات سر یہ ویدھائی کا کا ویسائے ہو سکتا ہے تو اس میں سبھی کانگریز کے بھی بھر بندو اپنے ہوتے ہیں ویدھائی کا میں اور بات پاتے بھی آرہے ہیں انہیں دلوں کے ہو سکتے ہیں تو اگر ان کو یہ لگتا ہے ایسا کوئی قانون بننا جیدوں نہیں کی طورتے ویسا پتر لکھ کر کے مان کر سکتے ہیں اور اس میں چرچہ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے دیویندر جی دیکھیں دیویندر جی دیکھیں بپکس کیا مانگ کرے کیا نہ کرے یہ بات اگر بپکس پہ ڈالی جائے بپکس تو ہر طرح سیوک کرنے سے تیار ہے آپ نے آریکشل کی بات دیکھی ہم نے کہا ہم کوٹ جا رہے ہیں ہم نے کہا سنکلپ لیجیے بیدان ثوا میں آپ ختم کروا جیے آخر سنکلپ لیا کی نہیں لیا مکھے منتری نے سنکلپ پاس ہوا کی نہیں ہوا مکھے منتری لائب ریسٹر چاہم موارو را دیویندر جی آپ نے کہا ہوا جاتا آپ سے تو جانے سے وہ بی سی کے ساتھ ساتھ برگوں کا نقصان کر دیا اب سوچیں یہ پرکریاں کتنے دلی ہو گئی پچایت جناہ بھی ٹل گئے آپ موٹ نہیں جاتے تو سنکلپ لائب ریسٹر کے ساتھ انیل جی میں بات آپ کی مان گیا انیل جی آپ کے برگوں کو مان گیا میرا صرف ایک توال ہے آپ لائے چناؤ کرانے کا آپ نے اس کو بیہر کے کامل نہیں سمجھا آپ نے اس کو پٹل پہ پیش نہیں کیا آپ بھاگے کیا ہم بھاگے آپ نے جو اجیدیس لائے تے اس پر چرچہ کرانے پر چہروں نہیں نہیں تک ہم لوگ بحث میں کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں بات جیتندر جی آپ بھرشتہ چار کی بات کر رہے تھے میرا وہی کہنا ہے دیویندر جی کہ ایک پرستاؤ تو لائے کڑائی سے کانون کے پناہنے کا کڑائی سے کانون کے پاہنے کا اگر کوئی براؤت کریں جب پات پنتی ہے ہم تو سیوک کرنے کو تیار ہے آپ بھرشتہ چار پر اکموز لگائیے آپ سے سیوک میں کھڑے رہیں گے بہت سے اور سکشم کانون اپلپد ہیں بھرشتہ چار پر روک لگانے کے لیے نیانتریت کرنے کے لیے ہم اسے کر رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے اگر ہمارے بیزائیتہ کو لگے گا کہ اور کسی کانون کی ضرورت ہے تو نیشی طور سے وہ لائیں گے ہی اور لاتے ہی ہیں جب سمجھ سے آئیں آتی ہیں تو ہی کسی بات پر چرچہ ہوتی ہے اور جب چرچہ ہوتی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی نسکرس ضرور نکلتا ہے اگر کارروائی ہو رہی ہے اور اس طرح کے بھرشتہ چاری بچ نکلتے ہیں اور پھر کچھ سالوں بعد وہ اپنی نوکری سچارو روپ سے کرنے لگتے ہیں پھر تو کہیں کہیں کانون میں کمی تو رہی جاتی ہے کہیں ہول ہے اسے بند کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چرچہ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اس پر سبھی دلوں کو ایکمت ہونا چاہیے اور اس کا کوئی توڑ جرور نکالنا چاہیے جی تو یہ کہہ دینا کی یہ کانون سفیسینٹ ہے یہ نہیں لگتا کی بہت ہی مطلب جواب اپیوکت ہے کیوں جی آہ جی تندر جی جی نہیں دیکھئے میرا وہی کہنا ہے ہمارے پاس سمیں بہت کم ہے جی میرا یہ کہنا ہے دیونج جی کی نشت نور پر کانون ہے لیکن ان کا کڑائی سے پالنس سنشت کرنا پڑے گا کانون کا راج اگر ہے تو دکھنا چاہیے اگر آپ نوارد کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ایکشن میں دکھنا چاہیے آپ کا کانون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ثبوتوں کے عباؤں میں اپرادیوں کو چھوڑ دیتا ہے اس پر نیمتر کرنا ہوگا آپ کو اور جو کانون ابھی ہے ان کا سکتی سے پالنس کرانا ہوگا تب تو سبب ہے اور نہیں ہر گھٹنا کے بعد ایک مکہ منتری کا جواب آیا کرے گا ہمارے پاس سمیں کی کمی ہے اور ہم اس چرچہ کو اور آگے نہیں بڑھا سکتے جی انیل پٹیل جی آپ آئے اور اپنا پکش رکھا اپنی پارٹی کا پکش رکھا آپ کا بہت بہت دھنے واد جی تندر بیسراجی آپ بھی آئے اور اپنی پارٹی کا پکش رکھا آپ دونوں کا بہت بہت دھنے واد تو اس تحتیاں یہ ہیں کہ بھرشتہ چار کے لیے کڑے کانون تو ہیں لیکن اس کانون میں ایک ہول بھی ہے اور اس ہول کا فائدہ لے کر یہ بھرشتہ چاری کچھ دنوں بعد پناہ اسی پد پر آ کر بہت جاتے ہیں اور پھر بھرشتہ چار کی بیل کو بڑھا پہ چلے جاتے ہیں ایسے میں جروری ہے کہ اس ہول کو ہی بند کر دیا جائے اور اس کے لیے چرچہ جروری ہے تو پھلاحال اس کارکرم میں اتنی ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار